دوستو کہ آپ جانتے ہیں دنیا کے ساتھ عجوبوں میں کون کون سی عمارتیں شامل ہیں انہیں کب بنایا گیا اور کس نے بنایا یہ عمارتیں ہیں کہاں اور آخر ان میں ایسا کیا ہے جو انہیں دنیا کے ساتھ عجوبوں میں شامل کیا کیا ان کا اتحاس کیا کہتا ہے کیا ہے واقعی عجوبہ کہلانے لائک ہے یا پھر نئی چلیئے جانتے ہیں لیکن ان عجوبوں کے بارے میں جاننے سے پہلے دوستو آپ یہ جان لیجئے ان سات عجوبوں کو کیسے چنا گیا دوستو دنیا کے ساتھ عجوبے پراشین کال سے ہی چنے جا رہے ہیں لیکن وہ اس سمائے کے ساتھ ساتھ نشت ہو گئے اور آج کے سمائے میں جو عجوبے ہیں انہیں ایک خاص پروسس کے دوارہ چنا گیا اس کے لیے 1999 سے 2000 میں سویزلینڈ میں ایک فاؤنڈیشن دوارہ ایک ویب سائٹ کا نرمارت کیا گیا اور وہاں پر دوستو سے بھی زیادہ دھروہریں لسٹ کی گئیں اور پھر ان پر لوگوں کو ووٹ کرنے کے لیے کہا گیا جہاں پر سو ملین سے بھی زیادہ لوگوں نے آن لائن ووٹ کیے اور اس ووٹنگ کا نرڑے دو ہزار ساتھ میں آیا اور جن دھروہروں کو سب سے زیادہ ووٹ ملے انہیں دنیا کے ساتھ عجوبوں کے روپ میں چنا گیا تو چلیے جانتے ہیں یہ عجوبے کون سے ہیں دوستو دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں چین کی دیوار کی جیہاں جو اپنے آپ میں ہی کمال ہے دھمال ہے اور بے مثال ہے چین کی دیوار دنیا کی سب سے بڑی دیوار ہے جس کی لمبائی لگ بھگ 64000 کلومیٹر ہے یہ مٹی، ایٹو اور پتھروں سے بنی کلے کی مین دیواروں کی طرح دکھنے والی دیوار ہے اسے چین کے کئی شاسکو اور راجاؤں دوارہ اتری حملہ وروں سے بچنے کے لیے بنائے گیا اس دیوار کو بنانے میں لگ بھگ 20 سے 30 لاکھ لوگوں نے اپنا پورا جیوہ لگا دیا تھا کہا جاتا ہے کہ کڑی محنت کرنے والے مزدوروں کو بھی اس میں دفنا دیا جاتا تھا اس لیے اسے دنیا کا سب سے بڑا کبرستان بھی کہا جاتا ہے اس دیوار کی سب سے زیادہ اوچائی ہے قریب 35 فٹ اور ہر جگہ اوچائی الگ الگ ہے اور چوڑائی کی بات کرے تو دوستو یہاں سے دس پیدل چلتے وقتی ایک ساتھ نکل سکتے ہیں مانا جاتا ہے کہ اسے پانچویں شتابدی سے لے کر سولویں شتابدی تک بنوائے گیا یہ دیوار اتنی بڑی ہے کہ یہ انترکش سے بھی دکھائی دیتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کے بیچ میں کھالی جگہ ہے اور اسے ملا دیا جائے تو اس کی لمبائی 8848 کلومیٹر ہو جائے گی اب ہم بات کرنے والے ہیں دوستو بریزیل کے اس عجوبے کی جسے دیکھ کر آپ بھی بلکل دنگ رہ جائیں گے اس کی خوبصورتی اور کاریگری کو دیکھ کر دوستو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی تو پیش ہے دوستو بریزیل کے ریوڈی جنیرو میں پہاڑ کے اوپر ایک سو تیس فیٹ اوچی عیسیٰ مسیح کی مورتی ہے یہ مورتی تیجو کا فورس نیشنل پارک میں کورکو والو پروت کی چوٹی پر استحت ہے یہ دنیا کی سب سے اوچی مورتیوں میں سے ایک ہے اس پرتیمہ کو دوستو کانکریٹ اور سوپ سٹون سے بنایا گیا ہے اس کے نرمال کی بات کرے تو وہ قریب 1922 سے 1931 کے بیچ کیا گیا تھا اس کی چوڑائی کی بات کرے تو وہ ہے 99 فیٹ اور اس کا وزن ہے 635 جن اس مورتی کو بنانے میں دوستوں پچیز ہزار ڈالرز خرچ ہوئے تھے اور اس مورتی کو پال لینڈو سکی نے ڈیزائن کیا اور بریزیلین انجینئر ہیٹر دی سلوہ کوسٹا نے اسے پورا کروایا تھا مورتی کی خاص بات یہ ہے کہ مورتی پر پکشی نہ بیٹھے اس لیے اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی کلے لگائی گئی ہیں نمبر تھری تاج محل جیہاں دوستو اب ہم بات کرنے والے اس عجوبے کی جسے دنیا بھر میں لوگ پیار کی نشانی مانتے ہیں اور دنیا بھر سے لوگ یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں تاج محل بھارت کے اتر پردیش راج کے آگرہ شہر میں استحت ہے اس کا نرمار مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی پتنی ممتاز کی یاد میں کروایا تھا جن کی مورتیو 1631 میں بچے کو جن دیتے ٹائم ہوئی تھی آپ کو بتاتے اس کا نرمار سن 1632 سے 1653 کے بیچ میں ہوا تھا اسے بنانے میں لگ بگ 21 سال کا سمعہ لگا تاج محل کی اچھائی کی بات کرے تو وہ 73 میٹر ہے یہ 17 ہیکٹیر کے کشیت رفل میں پھیلا ہوا ہے اور اسے بنانے کے لیے 20 ہزار سے بھی زیادہ مزدوروں نے کام کیا تھا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ تاج محل بنانے کے بعد شاہ جہاں نے مزدوروں کے ہاتھ کٹفا دیئے تھے حالکہ یہ صرف کہانیاں ہیں اور اس کے پرمار ابھی تک کبھی ملے نہیں ہیں تاج محل کے سنگمرمر پر سورک کی روشنی پڑھنے سے یہ دن کے سمعے میں کئی الگ الگ رنگوں کا دکھائی پڑتا ہے اس کے آس پاس اور بھی کئی ساری امارتے اور باغ بنے ہوئے ہیں جو اس کی شوبہ پڑھاتے ہیں جیہاں دوستو یہ وہی شاندہ بیلڈنگ ہے جس کی خوبصورتی کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیتی ہے رومن سامراجی کے اتحاز کے روپ میں کھڑا کولوزیم روم شہر میں استھر انڈا کار آکرتی کا تھیٹر یا وشال سٹیڈیم ہے جس کا نرمار پہلی شتابدی میں کئی رومن راجاؤں کے دوارہ کیا گیا اس تھیٹر کے نرمار رومن سامراجی کی عدبت ستھاپت کلا کا پردشن کرتا ہے جو کی واسطہ میں اپنے آپ میں گوھر افپور گاثہ کو سمیٹے ہوئے رومن سامراجی کے پرارمبک کال میں اس تھیٹر کا یوز کئی پرکار کے سارجینک کاریوں مانورنجین شوز بورانی گاثہوں کے پردشن ناٹک شکار کے ابنائے اور تلوار بازی جیسے مانورنجک کارکراموں کلیے کیا جاتا تھا آپ کو بتا دیئے اتحاس میں اب تک کا سب سے وشال سٹیڈیم رہا ہے جس میں ایک بار میں پیسٹ ہزار سے اسی ہزار تک لوگ بیٹھ سکتے ہیں دوست اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو بھائی فٹا فٹ سے لائک کر دیجئے آگے میں اور بھی مونیمنٹس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں آئیے آگے بڑھتے ہیں نمبر 5 قسم چچن ایڈزا چچن ایڈزا میکسیکو میں بنا دوستو ایک ایسا عجوبہ ہے جس دیکھ کر آپ تو کیا ویگانک بھی بلکل حیران رہ جائیں تب ہی تو یہ اس لسٹ میں شامل ہوا ہے یہ اپنے وش و پرسد پیرامیڈیا آکرتی کے میان مندر اور یہاں سے نکلنے والی عجیب عجیب آوازوں کی وجہ سے دنیا بھر میں فیمس ہے اور یہاں کے دوستو ہر ایک مندر میں 365 سیڑیاں ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ اسے کولمبی آئی مایا سبھتا نے نووی اور باروی شتابدی کے بیچ میں بنایا تھا ویسے آپ کو بتا دوں ہر سال یہاں پر ایک دشملہ دو ملین سے بھی زیادہ پرٹا کھومنے آتے ہیں چچن ایڈزا کو بارہ سو سال پہلے بنایا گیا جو بہت ہی بڑک شیطر لگ بھگ چار ورک میل میں پھیلا ہوا ہے اس لئے دوستو یہ دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک ہے نمبر 6 پیٹرا مدیشہ میں استحت پیٹرا جوڈن دیش کی پہچان اور جانا مانا دوستو اور پرٹن استھل ہے پیٹرا شہر کا نرمال عرب دیش کے مول عرب واسیوں کی دوارہ کروایا گیا تھا جو کی ویپارک مارک پر استحت تھا ویپارک مارک پر ہونے کے کاران اس شہر سے ہی دوستو سلک روٹ ایوہ مسالوں کا ویپار ہوتا تھا جس کے کاران عرب کے رہنے والوں کو جنہیں کی ناباتیاں یا رکموں کہا جاتا تھا وہ کافی سمرت ہو گئے تھے پیٹرا کا نام ایک یونانی شک پیٹرو سے پڑا جس کا مطلب چٹانو سے ہوتا ہے اس کی استھاپنا 312 عیسہ پورف کی گئی تھی یہ بڑی بڑی عمارت اور چٹانو میں ترشی جانے کے کاران پرسید ہے یہاں کی چٹانے لال رنگ کی ہوتی ہیں اس لئے دوستو اسے روز سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کو وشو ویراست ستھلوں کی سوچی میں یونیسکو دورا شامل کیا گیا یہ ایک بہت ہی بڑا اتحاس ایک اور سانسکرٹک ستھل ہے اب بار یہ ہمارے آخری عجوبے کی دوستو لیکن اس کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا ویڈیو لائک نہیں کیا تو غلط بات جلدی سے لائک کرو یار نمبر 7 اس عجوبے کا نام سن کے آپ کو تھوڑا سا عجیب لگ سکتا ہے لیکن دوستو یقین مانیے جب آپ اسے دیکھنے کے لیے جائیں گے نا تو آپ کو اپنی آنکھوں پر بہت سی یقین نہیں ہوگا اور آپ سوچ میں پڑ جائیں گے یار سچ میں کوئی اتنا بہتری عجوبہ کیسے بنا سکتا ہے اب بنا ہے بھئی اس لیے تو اس لسٹ میں شامل ہے ورنہ بنا بنے آج آپ اسے کیسے دیکھ پاتے تو چلیے اس کے بارے میں تھوڑی سی جنرل نالج پڑھائیں ماجو پچچو دکشن امریکہ کے پیرو میں اس تھے تھے اس کی ہنچائی دوستو سمندر تل سے 2430 میٹر ہے قریب یہ ان کی سبھتہ سے سمبندت پراشین اس تھل ہے اس کا نرمار 1438 سے 1472 کے بیچ میں کیا گیا اسے لاؤس سٹی آف دی انکا کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے سندوزر ساتھ میں سے دنیا کے ساتھ عجوبوں میں شامل کیا گیا اس کا ورطمان روپ 1912 میں دیا گیا تھا اس تھان پر پرٹکوں کے لیے پرانی عمارتوں کی مرمت کروا کر 30% تک پناہ یعنی دوبارہ ان کا نرمار کیا گیا اس تھان کی سب سے پریسیس جگہ ہے دوستو ان کا ٹریل ٹریک کیونکہ اس ٹریک سے پروت کی چوٹیوں پر سوردہ کا نظارہ بہت ہی منموہک دکھائی دیتا ہے اس ٹریک کے سنکرہ ہونے کے کاران اس پر ایک بار میں 500 سے زیادہ پریٹک نہیں جا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے دنیا کے ساتھ عجوبے جنہیں دیکھ کر ہر کوئی حیران یا حق کا بکہ رہ جاتا ہے ویسے آپ مجھے بتائیے 9 میں سے کس عجوبے کا دیدار آپ کر چکے ہیں یا کرنا چاہیں گے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر بھی کرنا اور ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں